اسلام علیکم ایوریون میں ہوں آپ کا بیش سفیان چہل اور آج بات کریں گے فلسطین کے اوپر کہ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم بحثیت مسلمان کہاں کھڑے ہیں ہم صرف اور صرف مسلمان سوشل میڈیا تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں پاکستان ہو چاہے ارم مالک ہو افغانستان ہو ایران ہو بنگلہ دیش ہو جتنے بھی مسلمان ہیں ہم صرف اور صرف سوشل میڈیا پر مضمت کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ٹھیک ہے مضبوط آواز بان کر رہے ہیں جنہیں اپنا اپنا حق بھی ادا کر رہے ہیں خاص طور پر جو بیرون ممالک میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں یورم میں اور بھی کئی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر بول کے جوہوں کے ضمیروں کو چنجور رہے ہیں کہ ان کی غیرت جاگ جائے مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ مضمتی بیانوں تک کیوں محدود ہیں ہم صرف اور صرف مضمت کر سکتے ہیں پاکستان میں بھی آج احتجاج ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تمام مذبی جماعتیں اور بھی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں بات کہنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ املی اقدامات کیوں نہیں کر رہے ہیں آخر وہ ہمارے بھائی ہیں بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے اس کی حفاظت مسلمانوں کا اولین فریضہ ہونا چاہیے لیکن ہم اس کی حفاظت کی بجائے ہم لوگ صرف صرف اقوام متحدہ یا ارم ممالک کی جو تنظیم ہے اس کے اوپر جناب انحصار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بیان جاری کریں حکمت عملی بنائیں لیکن حکمت عملی جب اتنا ظلم ہو رہا ہے تو پاکستان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا ہم ایک ایٹمی پاور ہیں ہم لوگ بات کر سکتے تھے ہم لوگ فلسطین کے حوالے سے ہم لوگ کہہ سکتے تھے کیونکہ ہم ایک ایٹمی قوت ہے لیکن ہماری افواج سے لے کر ہماری حکومت تک سبی کے سبی خموش بیٹھے ہیں ان کو دمکی نہیں دے سکتے ہم بھئی ہمیں ایف ایٹی ایف کی اتنی مجبوری ہیں کہ ہم لوگ اپنے ہی لوگوں کو جو مذہبی لوگ ہیں ان کے اوپر پبندیاں لگا رہے ہیں ان کو بٹھا رہے ہیں جو لوگ عوام کے ضمیر کو جگا سکتے ہیں جن کے ضمیر جنجوڑ سکتے ہیں مردہ دل کو جندہ دل بنا سکتے ہیں ہم لوگ ان کے اوپر پبندیاں لگا رہے ہیں تو میرے بھئی آخر یہ کب تک چلتا رہے گا میں بحثیتِ ایزِ مسلمان یہی کہتا ہوں کہ ہم سب مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم میں اکٹھا ہونا ہوں ہمیں ایک حکمتِ عملی بنانی ہوگی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے اور جتنے بھی دنیا میں جاہے مظلوم ہے افغانستان میں برما میں شام میں عراق میں اور فلسطین میں سب کی مدد کرنا ہوگی ہم مسلمانوں کو جن کے حالات بالکل ٹھیک ہیں پاکستان کے حالات ٹھیک ہیں ایران کے حالات ٹھیک ہیں بنگلہ دیش کے حالات ٹھیک ہیں اور کچھ عرب ممالک کے جو مالی طور پر مضبوط ہیں پاکستان اتنا مالی طور پر مضبوط نہیں ہے لیکن پاکستان کی افواج بہت مضبوط ہے ہم ایک ایٹمی بھاور ہے حالی میں آپ دیکھیں دیکھ لیں کہ آزربائی جان اور آرمینیہ کا معاملہ جو ہوگا ہے وہاں بھی ایک اتحاد دیکھنے کو ملا ہے میں کہتا ہوں یہ ایسا اتحاد ہونا چاہیے جو ان ممالک کو بتا سکے کہ ہم ابھی زندہ ہیں ہم مرے ہوئے نہیں ہیں اگر کسی بھائی کو میری بات کا برا لگا ہے تو میں محاضرت کرتا ہوں لیکن میں اپنے ضمیر کی بات آپ سے کر رہا ہوں جو میرے دل میں جو بات ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو ایک حکمت عملی تیار کرنی ہوگی ہر حال میں اپنے مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی مدد کرنی ہوگی یہی دین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے پوچھے گی کہ ہم نے آپ کو طاقت دی ہم نے آپ کو سوچنے کے لیے دماغ دیا ہم نے آنکھیں دیں سپان دی بولنے کے لیے ہاتھ دی لڑنے کے لیے کہ تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی تھی مسلموں کی مدد کی تھی اگر ہمارا نام جواب ہوا یہ دیکھ لیں کہ ہمارا کیا انجام ہوگا ایک دن مرنا ہے کل کو بھی مرنا ہے پرسوں کو بھی مرنا ہے چوتھ بھی مرنا ہے تو پھر بندہ ہاتھ پہ کیوں نہ مرے جزاکاللہ خیر ہے اللہ ہم سب کو ایک ہونے کی تفیق عطا فرمائے